اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسے مانو کی ڈوکیمنٹری فلم جس نے اپنے بلبوتے پر وہ وکاس کاریے کر کے دکھایا جو ایک سرپنچ جو ایک ایمیلے یا ایمپی اپنے گاؤں میں کر کے نہیں دکھا سکتا اور وہ شخص ہے دھرم بیر سنگھ پھوجی گاؤں نورنگاباد کی آج اس نے صورت بدل کر دکھا دی ہے یدی میری بات پر وشواس نہیں ہو رہا ہو تو کبھی آپ سیوم جا کر دیکھ لیں اس کے بعد آپ سیوم کہیں گے مانو ہو تو دھرم بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو ام من جی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں نورنگاباد کے جو چھوٹے بچے گزر جاتے ہیں ان کو جو دفناتے ہیں اس کو کھڑو رنے بولتے ہیں یہ کھڑو رنے کا ستان ہے یہاں پر گاؤں والے کورا کر کر ڈالتے تھے اور سب انہوں بیٹھ کے ہم نے ویچار کیا کہ یہ ٹھیک کام نہیں ہے یہاں پر گندی پھرانا ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے اس گندی اٹھوائیا جہاں پر پہتی سٹیلنی یہاں پر بڑی اور یہاں پر دیوار نکلوا دی آج کوئے کورا نہیں ڈالتا اور آج یہ جگہ ہے ساف اور سرکشت ہے ہم من جی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں نورنگاباد کی یہ گلی بہت ہی خراب گلی تھی دو گلیوں کو جوڑنے والے یہ گلی اس میں سے جو بھی نکلتے تھے بڑے تنگ تھے رام پھڑ کے گھر سے لے کر کے اور رام پال کے مکان تک کی یہ گلی لگ بگ دو سو میٹری گلی یہ خراب تھی ہم سب نے بیٹھ کر کے بیچار کیا اور ان کی ریکویشت تھی ہم نے بھی اس کے بارے میں سوچا کہ اس گلی کو بنایا بہت ضروری ہے ہم نے اس کو بنایا اور آج سب بھی بڑے خوش ہیں آم من جی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں نورنگاباد کی راج روپ کا مکان سے لے کر کے شروپ کا مکان تک کی گلی اس کی آلت بڑی خراب تھی یہاں سے لوگوں کو کانا جانا لگیا رہتتا ہے سب لوگ بڑے دوکھی تھے تو جیسے سب نے بتایا ہم نے اس گلی کو بنایا اس کی لمبائی لگ بگ دیٹ سو میٹر کی ہے اور یہ گلیاں بھی ٹھیک بنی ہوئی ہے سب یہ آرام سے نکلتے ہیں کوئی سمشیاں نہیں ہیں آم من جی ہم کافی سال سے بہت پریشان ہو رہے تھے یہاں پر جب بھی برشات ہوتی تھی تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا بین بیٹیا جاتی تھی گھیڑے پہ تو بڑے دکھی ہوتے تھے صاحب ہم تین چیاری ہو جنا سے ہم کافی پریشان تھے ہر بار جو بھی سرپنچ اٹھتا آتھ ابر لیتا لیکن کسی نے بھی یہ بڑائی نہیں تو اپنے درمبیر فوجی جی ہے ان سے ایک بار کہا اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ مان لی اور یہ گلی بنوائی اپنے پیشے سے یہ گلی بنوائی ان کا ہم تے دل سے بار بار دنیواد کرتے ہیں صاحب دیکھئے منجی ویسے تو پرساسن دور نہیں ہوتا پرساسن بھی ہماری مدد کرے گا ہمارے کو پوری امید ہے لیکن پرساسن کے آگے ہم جا کر کے جوڑی پچھا رہے ہیں اس سے پہلے ہم خود کر کے دکھائیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج گاؤں کے اندر کام کروائے ہیں اور ہمارے پاس کوئی زیادہ ایسے پروپرٹی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے خود کے خرچے کم کر کر کے اپنی پروپرٹی خرچ کر کر گاؤں کے اندر صدار کیا اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پرساسن کے آگے جا کر کے ان کے ریکویسٹ رکھیں اور پرساسن ہماری مدد کرے گا اکیلا پرساسنی مدد کے بینا میں بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہم سب گاؤں مالے مل کر کے پرساسنی مدد لے کر کے اور ہم گاؤں کو مجھے امید ہے کہ اریانا میں ایک نمبر پر لے کر کے دکھائیں گے درشکوں آئیے آپ کو میں اپنے مادہم سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یدی ایک آدمی ٹھان لے تو وہ کیا کر کے دکھا سکتا ہے بیوانی سے دس کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے نورنگ آباد نورنگ آباد میں ایک وقتی دھرم بیر سنگھ پھوجی پھوج سے ریٹائر ہو کر آیا اس نے گاؤں کے حالات دیکھے گاؤں کی دردشہ دیکھی اور اپنے من میں ٹھانا کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے گاؤں کو نمبر ایک بنانا ہے نرمل بنانا ہے سوچ بنانا ہے ساپ سترا بنانا ہے اس کا وکاس کرنا ہے اکثر دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لئے آدمی سرپنچ بنتا ہے ایمیلے بنتا ہے ایم پی بنتا ہے لیکن وہ اتنا کام نہیں کروا پاتا جتنا دھرم بیر سنگھ پھوجی نے ایک عام آدمی کے روپ میں وکاس کاریے کر کے دکھایا ہے یادی آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہو رہا ہو تو کبھی نورنگا بات جائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھئے اس کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ مانو ہو تو دھرم بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو میں آپ کو اپنی اس فلم کے مادیم سے وکاس کی وہ کتھا وکاس کی وہ کہانی دکھانا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ وکاس جس نے کروایا ہے واقعی وہ انسان سے کہیں اوپر ہے وہ مانو سے کہیں اوپر ہے اور وہ شخص ہے دھرم بیر سنگھ پھوجی اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ اوشے کہیں گے کہ مانو ہو تو دھرم بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو بیر سنگھ پھوجی جیسا ہو نزدین ورہا ہوں ورگ گیا